انتیسوہ اس میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی قربانی کا جانور کھو جائے یا مر جائے تو کیا دوبارہ اس کو قربانی کا جانور خریدنا لازم ہے یا نہیں ہے تو اس میں جواب ہی ہے کہ اگر کسی کا قربانی کا جانور کھو جائے یا مر جائے تو اس پر قربانی کے لیے نیا جانور خریدنا لازم نہیں ہے کیونکہ فی نفسی ہی قربانی اس پر لازم نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اگر وہ خرید کر دوبارہ جانور خریدتا ہے اور اس کی قربانی دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اس پر لازم ہے نہیں ہے اس پر لازم نہیں ہے کہ واپس سے وہ جانور خریدے ہیں اگر اس کا جانور کھویا اور مل جاتا ہے تو وہ کیا کرے تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ اس کی بھی قربانی دے دے اگر وہ اس کی قربانی نہیں دیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا من اہدا بدنتن ثم ضلت او ماتت جس نے قربانی کے لئے جانور لیا ہو اور وہ جانور ضلت کھو جائیں او ماتت یا مر جائیں فَإِنَّهَا إِن كَانَتْ نَظْرًا عَبْدَلَهَا اگر وہ قربانی اس کی جو کرنے والا تھا اس جانور کی وہ نظر کی قربانی تھی منت اس نے مانی تھی نظر تھی اس کی کوئی تو اس کو چاہیے کہ جانور بدل کے پھر اس کی قربانی کرے اس لئے کہ نظر کا پورا کرنا واجب ہے وَإِن كَانَتْ تَطَوُعًا فَإِن شَاءَ عَبْدَلَهَا وَإِن شَاءَ تَرَكَهَا اگر وہ قربانی اس کی نفل تھی فرض نہیں تھی تو اگر چاہے تو وہ اس کو بدل دے اور چاہے تو وہ نہ بدلے یعنی کسی نے ارادہ کیا میں اللہ کیلئے کچھ قربانی کرنا چاہتا ہوں اب اگر کھو جائے جانور یا مر جائے اگر دوبارہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ نظر اس کی نہیں ہے واجب اس پر نہیں ہے اس کو امام مالک نے معتہ میں روایت کیا ہے تمیم ابن حویض الازدی کہتے ہیں وَلَّتْ اُدْحِيَتِي قَبْلَ أَنْ أَبْبَحَهَا کہ میری قربانی کا جانور کھو گیا اس سے پہلے کہ میں اس کو زبا کروں قربانی سے پہلے وہ کھو گیا فَسَأَلْتْ اِبْنِ عباس میں نے ابن عباس سے فَسَأَلَتْ اِبْنِ عباس انہوں نے ابن عباس سے اس کو پوچھا فَقَالَ لَا يَضُرُّكِ ابن عباس نے کہا لَا يَضُرُّكِ یعنی اگر تیرا جانور کھو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرج نہیں کوئی نقصان نہیں یعنی اگر کسی کا قربانی کا جانور کھو جائے اور وہ قربانی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج اس میں نہیں ہے اس کو امام ابن حضب نے اپنی کتاب المحلہ میں ذکر کیا ہے عجل 6 صفہ نمبر 10 پر